اندر موڈی کو لیڈر مانتے ہیں جتنی ہو میں مانتا ہوں انہیں لیڈر کیوں نہیں مانتا اپنے حکومت کے لیے کام وہ اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں اس نے بہت زیادہ کام کیا آپ تو یہ کرکٹ کا سٹیڈیم دیکھ لیں نا وہ والا آپ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کتنا آپ خوبصورا سٹیڈیم نہ آ دیا اسٹیڈیم نہ ایک اسٹیڈیم اسٹیڈیم نہیں ہے اسٹیڈیہ ویلڈیویلپٹ کنٹری ہے اسٹیڈیم نہیں ہے پر دیکھیں انڈیا میں ہیں انہوں نے جبنا ہے بہت ہی خوبصورا ہے شاندار سٹیڈیم ہے وہاں پہ موڈی دیکھ لیں دان سالوں سے حکومت کر رہا ہے اور وہ دیویلپٹ کنٹری ہو گئی ہے پہلے تو دیویلپٹ میں نہیں آرہی تھی وہ ابڈیویلپٹ کنٹری ہو گئی اسٹیڈی پرانس گیا تھا فرانس والے نے اس کو اس طرح سر پر اٹھایا ہوا تھا ٹھیک پاکستانی کوئی چلے جائے تو اس کو تو پوچھتے ہی نہیں کوئی ان کا صدر نہیں لینے آتا پاکستانیوں کو اور وہاں پہ اس طرح مل جو اور جس طرح ایک ہی کنٹری ہوتے ہیں وہ ریالٹی ہے ہمارے بچوں کے اندر ہیٹ کرنا سکھایا ہے ٹھیک ریسنٹلی وہ ایک انٹرویو تھا کہ میں ہی بھارت ہمارے بچے انٹرویو دی ہے کہ میں جو بڑے کروں گا بھارت پہ وہ حملہ کر دوں گا ٹھیک ہمارے بچوں ہمارے بچوں کو ہیٹس کھایا جا رہا ہے وہاں بھی یہ چیز ہی نہیں ہے وہ ڈیویلپ کنٹری میں ان کے بچوں کو بہت اچھا بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی چاند پہ جانا چاہیے ہمیں بھی سپیس میں کوئی مشن کرنا چاہیے یہ بھارت ہی نے کیوں ذمہ داری لیویا ہم لوگ اس لئے نہیں ہم لوگ اس لئے نہیں جا رہے ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہلی ورسٹ کے اندر مطلب جا رہا تھا ابھی مزید ورسٹ مطلب جو ہے وہ رینکنگ کے اندر ہے جبکہ ہمارا پروڑوسی کنٹری جو ہے بھارت وہ ایٹی سیون سے ایٹی ات پہ چلا گیا ہے مطلب کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ تو امپروف کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اصل میں ان کے لوگ سنسیر ہیں ملک ساتھ ہمارے لوگ نہیں سنسیر ملک ساتھ دیکھیں یہاں پہ ہر بندہ چھوٹے سی یہاں پہ بیٹھے یہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے ادھر ہر جگہ کرپشن ہے جہاں پہ کرپشن ہوگی تو اور اوپر سے حکمران نہیں کوئی اچھا ٹھیک ایک حکمران جاتا ہے دوسرا آ رہتا ہے وہ بھی کرپٹ ہے دوسرے بھی کرپٹ ہیں سارے کرپٹ ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ موڈی دیکھ لیں دس سالوں سے حکومت کر رہا ہے اور وہ ڈیویلپ کنٹری ہو گئی ہے پہلے تو ڈیویلپ میں نہیں آ رہی تھی وہ ٹھیک اب ڈیویلپ کنٹری ہو گئی ہے تو پاکستان تو کبھی نہیں ہوسا تھا کرز ہم نے ہر جگہ سے لیا ہو گیا تو بہت مشکل ہے آپ خود صاحب لگا لیں باہر ان کی کنٹریز میں اگر کس نے سٹیڈی کے لیے باہر اپلائے کرنا ہو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں بینکر لون دے رہے ہوتے ہیں فورٹی فائیف تو فیفٹی لیک بچے کو لون مل رہا ہے اور پاکستان میں بچارے کو پچاس زار لون نہیں ملتا سٹوڈنٹ کو وہ بچارہ کس طرح جائے باہر یا پاکستان کی ایسے سے ہور نیچے جانی ہے یہ لاس پہ چل جائے گی یہی وجہ ہے کہ نرندر مودی کو ہر کنٹری اور ایون کے اسلامی کنٹریز بھی جو ہیں وہ آوارڈ سے نواز رہی ہیں اپنی کنٹری میں بلا رہی ہیں انوائٹ کر رہی ہیں ان کو یہی تو ریالٹی جو اپنی یوت ساتھ سنسیر ہیں تو انہیں تو ہر جگہ وہ اپریشیٹ کریں گے دیکھیں ہاں ریسیٹلی فرانس گیا تھا ٹھیک ہے فرانس والے نے اس کو اس طرح سار پہ اٹھایا ہوا تھا ٹھیک ہے پاکستانی کوئی چل جائے تو اس کو تو پوچھتے ہی نہیں کوئی ان کا صدر نہیں لینے آتا پاکستانیوں کو اور وہاں پہ اس طرح وہ مل جو اور جس طرح ایک ہی کنٹری ہوتی ہیں وہ لوگ رجح آپ کو کیا لگتی ہے وہی نرندر مودی کا ذکر اگر پاکستان میں کیا جائے تو اتنا ہیٹ کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں عام پبلک کے اندر اصل میں جو ریالٹی ہے ہمارے بچوں کے اندر ہیٹ کرنا سکھایا ہے ٹھیک ہے ریسنٹلی وہ ایک انٹرویو تھا کہ میں بھارت ہمارے بچے نے انٹرویو دیا ہے کہ میں جو بڑے ہو کروں گا بھارت پہ وہ حملہ کر دوں گا ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو ہیٹ سکھایا جا رہا ہے وہاں بھی یہ چیز ہی ہے وہ ڈیویلپ کنٹری میں ہیں ان کے بچوں کو بہت اچھا بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے ابھی چندریان تھری مون میشن انہوں نے کی ہے اور اس پہ فواج چودری صاحب نے کہا کہ ہم نے زمین اتنی تنگ کر دیا کہ اب ان کو چاند پہ جانا پڑا رہا ہے ان کے پاس بیان ہی یہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آہستہ آہستہ اور اس طرح کی اور بڑے بیان دینے ہیں کیونکہ کارجوں نہیں سکتے کتنی حقیقت پسند سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے زمین ان کے لیے اتنی تنگ کر دیا کہ وہ چاند پہ جا رہے ہیں یہ باس اپنی نگلنسی چھپا رہے ہیں ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا اپنی حکومت میں بھی کیا یہ کہتے ہیں حکومت اچھی ہے وہ حکومت بھی نہیں اچھی تھی طریقے انصاف بھی حکومت کوئی اچھی نہیں تھی ٹھیک ہے اس سے جو تھوڑا سارا ڈیویلپ کنٹری بنا آگیا ہے ٹھیک ہے طریقے انصام نے تو وہ بھی نہیں کیا ہم لوگ کیوں نہیں مطلب سوچ رہے کہ ہمیں بھی چاند پہ جانا چاہیے ہمیں بھی سپیس میں کوئی مشن کرنا چاہیے یہ بھارت ہی نے کیوں ذمہ داری لی ہوئی ہے ہم لوگ اس لیے نہیں ہم لوگ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ابھی ہمارے بچوں کا ذہن ہی کشمیر کی طرف ہے کشمیر بنے گا پاکستان ٹھیک ہے ان کے یہ ذہن نہیں ہے ان کے آگے ترقی کرنے والے ذہن ہمارے یہاں پہ کشمیر میں رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کشمیر ہمارے اس ہے مسلمان بھائی ہیں پر اس طرح تو نہیں ہے اپنے آگے بھی دیکھیں اپنے فیوچر کو دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں جو حالات ابھی جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کشمیر ہم لے لیں گے آج کل یہ کشمیر تو پروپو گنڈا ہے جان کے بنایا ہوئے پاکستان کو تو پیسہ مل رہا اور انہیں کیا چاہیے یہ بہت مشکل ہے کشمیر کشمیر ہے بھی نہیں پاکستان کا حصہ یہ پہلے ہی ان کا تھا ٹھیک ہے ہاں ہم نے زیدے لگائی ہے پیسوں کے لیے پیسوں کے لیے زیدے لگائی ہے چلیں ٹھیک ہے اگر کشمیر ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے پارے وہ دیکھو اپنے حالات بھی تو بھائی اب دیکھو نا کشمیر آپ نے ہر بچے کے ذہن میں کشمیر کشمیر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح نہیں چلتا کام بھائی اپنے اوپر بھی فاکس کرو ٹھیک ہے یہ کومتے تو جانگے کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے کشمیر ہمارے بھائی ہیں سب کچھ ہیں ٹھیک ہے وہ خود ہی چاہتے ہیں ہم آئے ٹھیک ہے کشمیر والے بھی ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں کشمیر والے کم لوگ کہتے ہیں اگر ہم ادھر سے ریالٹی دیکھیں ان کی انٹرویوز دیکھیں تو کشمیر وہاں بہت خوش ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے پر اگر ہم یہاں سے ریالٹی دیکھیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے کشمیر میں یہ اندر ابھی ڈو اور ڈائی والا سسٹم ہے کیا سسٹم چال رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ایک لداخ نام سے بھی جگہ ہے جو انڈیا اور چائنہ کا جس پر کانفلکٹ ہے جس طرح کشمیر کا پاکستان اور انڈیا کے اوپر ہے لیکن ان کی ٹریڈ متاثر نہیں ہوتی ہماری ٹریڈ کشمیر کے نام پہ ہو ہی نہیں رہی اصل میں ان کی ٹریڈ متاثر کیس طرح ہو ٹھیک ہے انہیں پیچھے ان کی آرمی نے جو کام کرنا کرنا ہے یہاں پہ کشمیر کا مسئلہ تھا تین دن دن دھرنے دینے لائے جاتے ہیں ٹھیک ہے لوگ بچارے کانگ گروں سے نہیں نکل سکتے کام انہوں نے کیا کرنا ہے اصل میں یہ جو مین وجہ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ملک چلانے والے لیڈر اور حکمران ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی ملک کو سربلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہی پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو حکمرانوں نے ہمارے پاکستان کو ایک دلدل میں دکھر دیا اور مزید پاکستان ایک دن ختم ہو جائے گا میرے خیال سے کہ تباہی کے دانے پر اکڑا ہے بالکل ٹھیک ہے اور اگر یہ حکمران ایسے ہی آپس میں سیاسی اپنے تلقیوں کی وجہ سے لڑتے رہیں گے تو مزید پاکستان کا نقصان ہوگا اگر اگر وارسٹ ہے تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا پاکستان کا دنیا سے نشان یہ جو آرمی ہے یا جو یہ ڈاکٹر قدیر نے ان کو آئٹم بم دے دیا اس کی وجہ سے یہ ابھی تک بچے ہوئے نہیں تو کب کہ یہ ختم ہو جاتے یہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر بنایا ہے اس کو بچانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ صدق قائم رہے گا کبھی نہیں ٹوٹے گا مطلب یہ بھی تو کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی تو دیتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ میں اس قوم کو ساتھ دیتا ہوں جو اپنی مدد خود کرتی ہے جو خود کو خود ہی زلیل کرنا چاہتی ہے اللہ اس کا ساتھ کیسے دے گا ٹھیک ہے اور اگر رہی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ کی ذات اگر دنیا کی کوئی بھی سپر پاور ہے نا اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے واقعی یہ بات ماننی جا سکتی ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ بھی تک پاکستان بجا ہوا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ہم ہسٹری میں انیس سو اکتر کو دیکھیں تو بنگلہ دیش ہمی سے الگ ہوا ہے وہ ٹوٹا تھا تو الگ ہوا نا اور وہ دیکھیں نا وہ کس وجہ سے ٹوٹا وہ یہی سیاسی جو لیڈر ہیں انہوں نے اپنے کچھ پیسوں کے لیے اور کچھ لوگ ہیں جو مزید نا اپنی پریورٹی کے لیے کیا لگتا ہے کہ بھارت جو ڈے بے ڈے امپروف کر رہا ہے رینکنگ میں بھی ایٹی سیون سے بیٹی پہ چلا گیا ہے مزید مطلب اوپر اوپر سے اوپر جا رہا ہے مطلب کیا فجہ آپ کو کیا لگتا ہے پڑوس کا ایک کنٹری ہے ہم کیوں نہیں دیکھتے ان سے ان سے دیکھیں نا جو ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ ہر ملک کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کر رہی ہے ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے انڈین مزید ان کو جو اپرچونٹی ملتی ہے نا اس کا وہ اچھے سے استعمال کرتے ہیں اور اسے اسے اس طرح یوز کرتے ہیں کہ مزید وہ ترقی کی طرف جائیں اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اگر یہ ڈالر ملے تو اللہ کے حکم ہم سے یہ ایک ملین ڈالر جو ملے ہیں یہ تو الیکشن پہ ہی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد عوام کے کیا پاس کیا بچا جو نہیں حکومت آئے گی وہ پھر ایک ملین ڈالر یوز کرے گی ٹھیک ہے تو عوام کو یہ ہوگا کچھ وقت کے لیے کہ پیٹرول سستہ ہو گیا تھوڑی سی بجلی سستی ہو گی لو جی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا جب وہ ایک ملین ڈالر ختم ہوا عوام پھر تباہی کیا ایسے مسئلے مسائل بھارت میں نہیں ہے بھارت میں ایسے مسئلے مسائل دیکھیں نا بھارت کی پاپولیشن تقریباً تقریباً ڈیڑھا رپے ہم سے فائیو ٹینک فائیو ٹینک زیادہ کریٹی سائز انہوں نے کافی مسئلے ان کے لیے ہوئے ہیں مگر وہ آستہ آستہ سٹیبل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس گورنمنٹ ہی ہے ان کے پاس پیروپریسی اچھی ہے سکور کے چپڑاسی تک کوئی بھی کام ہے آپ کو پانچ سو رپے میں ہو جائے گا چپڑاسی کے پاس اور اگر بڑے لیول پہ کام ہے وہ ایک لائک انہوں نے پیسوں کو صرف زندگی پنا رہا ہے اس لئے پاکستان زلیل ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے نرندر موڈی کی جو گورنمنٹ وہاں پہ ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ لویل ہے جی بالکل لویل ہے تو اسی وجہ سے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں اگر لویل نہ ہوتے تو مزید وہ بھی زلیل ہی ہے جیسے پاکستان ہو رہا ہے کیوں نہیں کر لیتے ٹریڈ ہم لوگ مطلب اگر اتنا ہی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے پیاز گھوم گھوم کے آ رہی ہے اتنا زیادہ ریٹ اوپر جا رہا ہے اگر ساتھ واگا بارڈر کھول دے وہاں سے اگر آج سستی عوام کو بندے کا فائدہ ہوگا یہ کیوں نہیں سوچ لیتی ہماری حکمران کے عام عوام کا فائدہ ہوگا تصل میں یہ ہے کہ اگر یہ ٹریڈ شروع کر دیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کریں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے اور لڈاک کی جو بات کریں چائنہ والوں نے انڈیا والوں تھپڑ مارا ہے کہ اس طرح ہم لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں تم لوگ ساتھ اور وہ معاشیت بہت اوپر ہے چائنہ اور انڈیا کا بھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور چائنہ نے انہیں سبق بسکایا کہ ابھی بھی تم نیچے اور نیچے ہو پر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ نہیں ہے انڈیا بہت اوپر ہے ہمارے سے پاکستان ابھی اس پوزیشن میں نہیں آگے سبق سکھائے کبھی کبھی ابھی یہ دس سال بھی اگر میند کریں تب بھی اس پوزیشن میں نہیں آسکے یہ جو عام عوام میں جلسے تقریروں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ پانچ منٹ کے لیے اگر بورڈر کھول دیں تو دیکھیں پھر پاکستان کا جھنڈہ ہم وہاں پہ لہرہ دیں گے کتنی حقیقت پسند یہ بات ہے یہ تو پاس جی سے کہتا ہے بچوں کے جذبات ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں حقیقت پسند بات نہیں اندر سے ریالٹی کچھ ہو رہا ہے ریالٹی بہت ہی اوپر ہے ٹھیک ہے انڈیا تو آپ کو اپنے مقابلہ سمجھتے نہیں انڈیا تو چائنہ کو آپ کا مقابلہ سمجھ رہے ہیں اپنا مقابلہ سمجھ رہے ہیں وہ تو ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ٹھیک ہے وہ اوپر والے لیول پہ جاتا ہے امریکہ آدھے سے زیادہ انڈینز جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں آدھے زیادہ امریکہ انڈین رن کر رہے ہیں یہ کنیڈا آدھے زیادہ انڈین رہتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ کا وہ انگلینڈ کا آپ دیکھ لیں خود ہی صدر ٹھیک وہ انڈین ہے ٹھیک ہے تو آپ خود آپ لگیں گے انڈیا کا وہاں پہ چلے گی پاکستان کا وہاں پہ چلے گا تو اب دیکھتے ہیں جو اللہ بہتر کرے ہیں مارکہ ہلات میں بہتری کس طرح آئے گی مطلب کس طریقے سے ہلات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ہلات کو بہتر یہ حلال زادوں کے طرح کام کرو سارے حکومت حلال زادوں کے طرح کام کرے اصل میں ایک دیکھیں اوفیسر ہے کہتا ہے میں نے رشوت نہیں لینی ساتھ والا اوفیسر رشوت لے کہ اس نے لینڈ کروز رکھی ہوئی ہے دوسرے والا پاس ون ٹو فائی وہ جو حلال کا کام کر رہا ہے اس کے تو دل میں آنا ہے کہ یار میں بھی رشوت لوں میں کیوں نہیں لے رہا یہ دیکھا دیکھی آگے جایا جا رہا کام لوگوں کے پھر بھی ایمان ہیں پر یہ لوگ جان کے خراب کرے آپ نرندر موڈی کو لیڈر مانتے ہیں جتنی میں مانتا ہوں انہیں لیڈر کیوں نہیں مانتا ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہا ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا آپ تو یہ کرکٹ کا سٹیڈیم دیکھ لیں نا وہ والا آپ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا خوبصورہ سٹیڈیم نہ آ دیا اسٹیڈیم میں اس طرح کے سٹیڈیم نہیں ہے اسٹیڈیم ویل ڈیویلپ کنٹری ہے ادھر اس طرح کے سٹیڈیم نہیں پر دیکھیں انڈیا میں ہیں انہوں جو بنائے ہیں بہت ہی خوبصورہ شاندار سٹیڈیم ہے پریڈ ویسے کتنا ضروری ہے بھارت کے ساتھ موجودہ ٹائم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے ضروری ہے بہت زیادہ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو اللہ کی حقیقت ابھی بھی غریب عمام رو رہی ہے ہمارے جیسے ہور رہیں گے پچھتر سال سے پاکستان رو ہی رہے تو ہم نے آہستہ ہور رون ہے ہم نے ہم نے نہیں وہاں پہ لیڈر ہے وہاں پہ لیڈرشیپ ہے ریسنٹی بیان دیکھ رہا تھا وہ ریپورٹر تھا ایک اپنا اکسورڈ یونیورسٹی سے ایک لڑکا پاکستانی میجر کا بیٹا تھا اس نے اسے پوچھا کہ انڈین تھا وہ بندہ کہتا بھائی جان آپ کس کے بیٹے آپ کیا کرتے ہیں پاکستان میں تو اس نے کہا میرے والد میجر ہے آگے سے وہ بندہ انڈین تھا کہتا اسے جواب دے کہتا ہے کہتا ہے ہمارے وہاں پہ نا میجر کے وہ بچارہ اپنے گورنمیٹ سکول میں بچے کو پڑھا لے وہی بڑی بڑی بات ہے اس طرح کی حالات ہیں اور آپ اپنے میجر کو دیکھ لیں کہاں پہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یہ ڈیفرنس ہے انڈیئر پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں فیوچر میں حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہے ابھی تک تو یہ کرزہ اور کہیں سے مل جائے شاہد مستقبل کیا ہے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے مجھے تو لگ رہا کہ یہ کوئی اوری سیسٹم نہ پڑھے سات لاکھ پاکستانی برین ڈرین ہوئے تھے اب آٹھ نو لاکھ ہو چکے ہیں اگر اسی طرح پڑھا لکھا سکلڈ ورکر جاتا رہا تو پھر ملک کی بھاگ دوڑ کون سمالے گا آپ خود اندازل گا لیں کوئی ایمیسی کرتے ہیں کوئی انجینئر کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتا ہے میں باہر جانا تو جب سارے سکلڈ آدمی باہر جائیں گے پاکستان کا فیوچر نہیں رہے گا شکر کریں یہ جو تھوڑا سارا ملک چل رہا ہے یہ چلی جا رہا ہے اللہ کا کرم ہے کوئی جس نام سے بنے چلی جا رہا ہے نہیں تو بہت بورے اللہات ہیں ہمارے اینی لاسٹ میسیج فروم یور بہاف بہاف یہ کہ سکتے ہیں کہ اپنے ملک ساتھ کوئی سنسیریٹی دکھائیں بھئی ٹھیک ہے اور کوئی حالات غریب بچوں کے دیکھ اور غریبوں کے دیکھیں بچوں کا فیوچر دیکھیں چاہے جو بھی میرا